ہیلو اینڈ ویلکم بیک میں آپ کا دوست چاند اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل فارمر تو آج پھر سے ہم لے کر آئے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹاپک اور امپورٹن ٹاپک تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ چکس کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا جا رہا ہے جس سے کہ پولٹی فارمر تھوڑے گھبرا رہا ہے کم ڈالنے لگتے ہیں بھائی جو پانچ ہزار ڈالنے ہیں وہ سوچتے ہیں چلو چال ہزار ڈالنے کیونکہ اس میں لاغت ایک تم آتی ہے ریٹ بڑھتا کیوں ہے ٹھیک ہے تو اسی پر پوری بات کریں گے آج اسی پر ہم آپ کو ٹاپک پر بتائیں گے کہ کیسے چکس کا ریٹ بڑھتا ہے اور کیسے اپنے پولٹی فارمر میں چکس کم نہ ڈال کر چکس اتنا ہی ڈالیں لیکن اسے آپ کیسے مینٹین کریں کہ پروفٹ اپنا اتنا ہی بنا رہا ہے اسی پر پوری بات کریں گے تو جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں جس سے آنے والی اسی طرح کی تمام ویڈیو کا نوٹی پیکیسن آپ کو ملتا رہے یوٹیوب پر اپنے پولٹی فارمر کی ہم ویڈیو کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں جو ہم نے سیکھا ہے جو ہمارے ایکسپریئنسیں ہمیں آتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے نجی بچار ہوتے ہیں چلیے سرو کرتے ہیں تو جیسے ہم نے چکس کی بات کی تو چکس کی بارے میں ہم یہ بات کر رہا ہے کہ اگر چکس مہنگا ہو جائے تو اسے پولٹی فارمر میں ہم کیسے پولٹی فارمر میں اپنی پروفٹ بنائے رکھتے ہیں کیونکہ مانن کے چلیے 49-50 روپے اگر چکس ہو جاتا ہے تو پھر 10 روپے ایکسٹرا یا 20 روپے ایکسٹرا آپ کی لاغت ہی آ جاتی ہے اور بچنا آپ ان کو کتنا ہے 20-25% بیسے ہی بچتا ہے اور 20% اگر ایکسٹرا لاغت آ جاتی تو پتہ چلتا ہے کہ اچھے ریٹ میں بھی آپ کو کم پروفٹ ہوگا لیکن اسے آگے بنا کیسے رکھیں اسی پر بات کر رہے ہیں اور چکس کا ریٹ بڑھتا کیوں تو چکس کا ریٹ اس لیے بڑھتا ہے جب چکس بہت اچھی مہترہ میں ڈال رہا ہو فارمر اس میں پلیس کر رہے ہو فارمر پلیس کر رہے ہو ہر فارمر چکس ڈال رہا ہے کیونکہ دیکھئے گرمی کا سمائے سب کو پتہ ہے منڈی اچھی رہتی ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم پروفٹ کریں تو ایسے ہی چکس والوں کا اب یہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ فارمر گرمیوں میں اچھا خاصا پلیس کریں گے بات چکس تو ہم بھی مہنگی ریٹ چلائیں تو ان کا بھی الگ فی پھنڈا ہوتا ہے یا کب بڑھتا ہے جب کبھی ہیچریج میں چکس کم ہوتا ہے کم ڈال پائے رکھ پائے یا کم پرسینٹیج نکلی اس طرح سے بھی کبھی کبھی ریٹ بڑھ جاتا ہے سوٹ چکس ہو جاتا ہے تب بڑھ جاتا ہے اور آدھر بائیز جب زیادہ پلائین ہوتا ہے زیادہ پولٹری فارمر بڑھ ڈالتے ہیں چکس ڈالتے ہیں تب اس کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات ہو گئی کہ چلو ریٹ بڑھ گیا لیکن ریٹ بڑھنے میں لوگ باگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اگر پانچ ہزار کی فارمنگ ہے تو چلو تین ہزار ڈال لو لاغت زیادہ آ رہی ہے تو حالانکہ سوچ ٹھیک ہے لیکن اپن کو کرنا کیا ہے کہ آپ چکس کم نہ ڈال کر آپ چکس جتنا ڈالتے ہیں اتنا ہی ڈالیں لیکن اسے آپ کو تھوڑا لمبے سمیے تک پالنا ہے جیسے مان کے چلیے کہیں کہیں سبا کلو سائج کبھی جاتا ہے ہمارے ارائی کے ایریا میں زیادہ تر سبا کلو کا مرگا بکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی ڈیڑ کلو سائج بیچ دیتا ہے پندہ سولہ سو گرام اور دو کلو سائج بکتا ہے دو کلو تھوڑا سستہ بکتا ہے اور سبا کلو مہنگا بکتا ہے ڈیڑ کلو مہنگا بکتا ہے تو اسی مارجن کے چکر میں لوگ باہر کچھ اپنا چھوٹا ہی مرگا نکال دیتی ہیں لیکن جب آپ کا چکس مہنگا ہو اور چکس آپ مہنگا ڈالیں تو اس بچے کو آپ دو کلو پلس میں ہی بیچیں اور دو کلو سے نیچے تو بلکل نکالیں نہیں تو جو آپ سبا کلو بیچتے ہیں جو ساڑھے آٹھ سو گرام یہاں آپ زیادہ پالیں گے تو اس میں آپ کا مارجن نکل کے آ جاتا ہے تو جب آپ دبل پالیں تو اس میں چکس کا ریٹ بچ جاتا ہے جیسے ماننے کے چلیے سبا کلو پہ آپ ایک بیچتے ہیں اور ایک بچہ دھائی کلو بیچتے ہیں تو اس میں لگ بگ میں دس پندر روپے آپ کو ایکسٹر بچت میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس کا آپ چکس ڈالتے ہیں چکس ڈالنے کے بدلہ میں آپ اسے چار دن آپ ایکسٹر پال دیں تو چار دن جب آپ ایکسٹر پال دیں تو جب دو کلو بجن ہو جاتا ہے تو اس میں اچھا پروفٹ ڈبل ہو جاتا ہے تو آپ کا جو ہے جو چکس آپ نے مہنگا ڈالا ہوا ہے وہ آپ کا آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے اور آپ کی پروفٹ اتنی بنی رہتی ہے تو جب اگر آپ کا چکس مہنگا ملے تو آپ تھوڑا پال لیں اس کو بڑا کر لیں اور بڑا کرنے کے بعد بیچیں بیسک پانچ اوٹ پہ مہنگا سستہ بکتا ہے لیکن اس میں آپ کو پروفٹ اچھی ہو جاتی تو اسی چیزیں کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اور ہمارا چکس بھی ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے جو کچھ دن پہلے ڈالا ہوا تھا اس کو ہم بھی اسی لیے تھوڑا بڑا کر رہے ہیں تو بیک کیمرہ کر کے ہم اپنا چکس دکھاتے ہیں اور اس کو بھی ہم بڑا کرنے ہی سوچ رہے ہیں اس لیے کہ دو کلو ہو جائے گا دو کلو پلس ہو جائے گا تب ہی بیچیں کہ چکس اتنا مہنگا ہے تو اسے ڈالنے سے بڑی ہے پہلے ہم اس کو تھوڑا بڑا کر کے بیچیں اس کے بعد چکس ڈالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ اٹھارہ سو سترہ اٹھارہ سو گرام کا یہ چکس ہے برڈ ہے تو اس برڈ کو ہم سوچ رہے ہیں کہ پورا دو کلو ہو جائے تب ہی ہم اس کو نکالیں گے کیونکہ یہ بھی مہنگا ڈالا ہوگا ہے اس کو بھی تھوڑا بڑا ہی کر کے نکالیں گے حالی کہ ریٹ اچھا ہے تو پروفٹ ہو جائے گا بڑی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بڑا کرنے میں اچھا پروفٹ ہو جاتا ہے اور جو بھی چکس کا ریٹ ہے بھی لگا ہوگا ہے زیادہ لگا ہوگا ہے تو ہو جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے چکس کا ریٹ بچتا کیسے جیسے ماننے کے چلیئے سوا کلو آپ بیچتے ہیں پھر آپ انڈائی کلو بیچ رہے ہیں تو دانہ آپ کا اتنا لگا لیکن اس میں جو آپ نے پینتالیس دونی نبی روپے کے چکس آتا آپ کا ایک ڈبل پڑھتا کیونکہ آپ دو چکس لیتے تو وہ نبی روپے کے ہوتے اور آپ نے کیبل اس کو دانہ بڑھایا ہے چکس آپ کو نہیں لینا تو وہ پینتالیس روپے آپ کا بچ جاتا ہے لیکن پینتالیس میں کیا ہوتا ہے جب بڑھ تھوڑا بڑا ہو کے تھوڑا آپ اس کو پالتے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑا فیڈ کھاتا ہے اس حساب سے ایبریج لگا کے آپ کو پھر بھی بیچ تیس روپے ایکسٹرا پروفٹ ہو جاتا ہے اسی لیے ہم کہنا ہے ہمارا کہنا ہے کہ جو بھی فارمر ہیں یا نئے فارمر ہیں تھوڑا ان کو جانکاری نہیں لگا ہوا ہے وہ یہاں سے نکلے آئے گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ویڈیو پر کمنٹ کریں اور جو بھی آپ کے سوال ہوں اگر کوئی بیماری سے ریلیٹیو یا کسی طرح یا آپ ویڈیو چاہتے ہوں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں ہم آپ کی کمنٹ کو دیکھ کر ہر کمنٹ ہم پڑھتے ہیں اور دیکھ کر ان کا ریپلائی کریں گے یا ویڈیو بنا کر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں تینک یو فور وچنگ